بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عارف حمید بٹی ایک اہم شریع اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بٹی یوٹیوب چنل آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان اسمبلی میں حوب گرجے برسے ایسا برسے کہ شاید کچھ اپنی خدود بھی کراس کر گئے وزیر اعظم کا موقف تو یہ تھا کہ پاکستان کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا کہ یہ بھی جتنی مردی سپر پاور ہو ہمیں پاکستان کا تحفظ کو یقینی بنانا ہے اور یقینی نے ایک محبے وطن پاکستان کے وزیر اعظم کو یہی کہنا چاہیے جس سرزمین نے انہیں وزیر اعظم بنایا اس کی افاظت ہے انہوں نے بتایا کہ سی پیک بھی محفوظ خاتوں میں ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سادشیں کون کر رہا ہے انہوں نے ماضی میں کچھ ہونے والے واقعات پر تنقید بھی کی تنقید میں میرا خیالہ جوش خطابت میں وہ آگے چلے گئے اور انہوں نے کہا اسامہ بن لادن کو شہید کیا گیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جنگ کرانے کی بھی کوشش کی گئی وہ جو خوش آئین بات ہے کہ دونوں ممالک نے پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنے کا کی اور جس پہ پاکستان نے دو مسلم ممالک میں ایک بریج کا رول ادا کیا ہے جس پر بہتر ہوا مدیر اعظم بہت زیادہ جوش خطابت میں تھے ماضی میں ہونے والے ڈرون ہم لوگ کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بناتے رہے اور کہتے رہے ہمارے حکمران مل کے کرتے تھے ہماری مرضی سے ہوتا تھا ہم ذہنی طور پر زنجیر بنا چکے تھے پاؤں میں غلامی کی وزیر اعظم کی آج کی تقریر بیسیکل قسط شروع تھا کہ بجٹ پہ لیکن آج وہ نہ جانے کیوں اپنی حدیں کراس کر کے سیاسی محالفین سے لے کے انٹرنیشنل پولٹک سے ایکانومی سے لے کے ایک تندور والے تک کرونا سے لے کے حرقہ بندیوں تک گفتکو کرتے رہے سمجھ سے بالا تھی کہ وزیر اعظم اتنی لمبی گفتکو کیوں کر رہے ہیں لیکن بظاہر انہوں نے یہ میسیج دیا کہ شاید اب شاید مطلب ہے یہ تو بادیول نظر میں ان کی گفتکو سے لگا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان سی پیک کے سلسلے میں چائنہ کے ساتھ ہوگا اور امریکہ کی پبندیوں کو قبول نہیں کرے گا جس کے انہوں نے تین چار واضح اشارے بھی دی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی صرفت نے پاکستان کے لیے محفوظ بنائی جائیں گی اگر کسی ممالک نے ادھر دہشت گردی کی کوشش کی یا نقصان پچانے کی کوشش کی تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا انہوں نے اپنی حکومت پر تنقید کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور اچھے خاصے بانسر چلائے انہوں نے کہا کہ جب میں امریکہ سے واپس آیا تو ایک خاص گروپ نے پروپوگنڈا شروع کر دیا کہ امران خان کی قومت آج گئی اور کل گئی اس قسم کی الزامہ تراشی چلتی رہی انہوں نے کہا لیکن میں نے تحمل سے اپنا پاکستان کو آگے لے جانے کا سفر جاری رکھا ایکانوی صورتحال جو کہ پاکستان کی بلکل بسیدہ حالت میں ہیں ان کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی امران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں ماضی کے حکمرانوں نے جو پاکستان کو لوٹا اس کا نقصان ہمیں برداش کرنا پڑا ہم نے پاکستان کے ساتھ پاکستان کو ہر ممکن ایکانوی طور پر اٹھانے کی شروع کیلئے لیکن ماضی میں دو حکومتوں رہنے والی نے پاکستان کو تباہ کر دیا انہوں نے ان دو حکومتوں اور حصوصا مشرف کو ٹارگٹ کیا کہ ڈرون حملے یہ کرواتے رہے تھے جس کی وجہ سے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں شہید ہوئے دشمن ملک کو پھر دہشت کر دی یہاں آنکر کرنا پڑی نائمین وزیر آدم کی آج کی گفت کو میں بہت سارے لوگوں انہوں نے ٹارگٹ کیا اور میرے خیال میں شاید ایک ایسے ادارے ٹاپک پہ بھی انہوں نے بات کی جسے عموماً انہیں گریز کرنا چاہیے تھا جو ان کی حکومت کی مضبوطی کی لیے ایک بہت بڑی علامت ہے لیکن وزیر آدم یقیناً بہتر جانتے ہیں اوورال ایک محب وطن پاکستان کی سلامتی پر کمبرو مائزنا کرنا یہ بیانوں کا قابلت ہے سیدھے ہیں نائمین دوسری طرح پاکستان کی سیاست بڑی خوبصورت کروٹے لے رہی ہیں وفاقی حکومت پیپل پارٹی وفاق کو ختم کرنا چاہ رہی ہے وفاق پیپل پارٹی کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اور روزانہ دو دو گھنٹے کے بندر تماشے ہم اور آپ دونوں دیکھتے ہیں ہم بندر تماشے دیکھتے ہیں کہ آج سندھ حکومت نے تباہ کر دیا آج وفاقی حکومت نے لاغڈون نہیں کیا آج وفاقی دومن نے صحیح کر دیا آج پندرہ علاقے سیل ہو گئے آج عمران خانہ سمبلی میں اپنی کونہ وائرس پر بھی کہا جو پہلے دن میری پالیسی تھی آج بھی ہے میں وہ عام کو بھوک سے نہیں مارنا چاہتا لیکن ہر اپوزیشن اور حکومت کے لئے لائیں تو ہمیشہ چلتی رہتی ہیں لیکن آج کل جو چار پانچ روز سے فیصل وارڈار اور فواد چودری نے ایک چھکا مارا تھا اس کی گونجات پھر کل سنائی دی وزیر آدم سے ملنے والے وزیر آدم کی خواہش رکھنے والے بدقول فیصل وارڈار کے کہ عصد عمر پا عمران خان کو مائنس کر کے وزیر آدم پاکستان بننا چاہتے ہیں وشاہ محمود قریشی اور عصد عمر نے وزیر آدم سے ملاقات میں یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب فواد چودری کو کہو رضائن دے اس نے جو الزامت لگائے ہیں غلط ہے جبکہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جانگیر ترین کے کبھی بھی دوستانہ تعلقات نہیں رہے یہ بھی بات سچ ہے کہ جب تک شاہ محمود قریشی نے پاکستان کی پی ٹی اے کی حکومت وفاق اور پنجام میں بنانے میں ہر اول دستے کا رول کا کردار ادا کیا اس کے بعد جب وہ وزیر آدم عمران خان ہمیشہ جانگیر ترین کو زیادہ ہمیں دیا کرتے تھے مشاورت کرتے تھے کچھ عرصے سے جب وہ امریکہ سے آئے تو خاص لابی نے ان کو جانگیر ترین کے خلاف کر دیا جس پر فواد چوزنی نے حقائق بیان کی ہے کہ شاہ محمود قریشی جانگیر ترین اور اسد عمر کی لڑائی پارٹی میں انتشار کی وجہ ہے جس وجہ سے ہماری کارکردگی بہتر نہیں ہو رہی اس کے اس بیان کے بعد بھچال تھا آ گیا بعض صاحب علم کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کی ہسٹری پہ نظر رکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو فواد چوزنی نے کہا تھا وہ بیان حقائق بن مبنی ہے ایسے ہی ہے شاہ محمود قریشی بیٹ پنجاب میں جب الیکشن ہوئے تھے دوزہ اٹھاناں گے وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے اس لیے وہ اسمبلی کے منتحب نہیں ہو سکے پھر شاہ محمود قریشی اور اسد عمر دبارہ وزارت عظمہ کی دھوڑ میں آنا چاہ رہے تھے تو دو دن پہلے ہونے علیہ جلاس میں فیصل ورڈا نے کریز سے نکل کے چکے مارے اور وزیر اعظم کے خلاف ساتھ شین کرنے والوں کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی جس پر وزیر اعظم نے انہیں بارہا خاموش کریا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ دوسری طاقتوں کے ساتھ مل کے پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے انتشار پیدا کر رہے ہیں تاکہ ہم ڈلیور نہ کر پائیں اور ہماری کارکردگی ناقص رہے اور ہمارا نقصان ہو تو انہوں نے اس فیصل ورڈے کی اس موقع پہ تعریف کی اور فیصل ورڈے کے جذبات کو سراحا کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ محبت اور عمران وزیر اعظم کے ساتھ محبت میری لیے قابل اطلاعہ میں لیکن میں تمام وزراء کو وارننگ دیتا ہوں کہ انٹرنل پالیٹکس چھوڑ دیں دوسرے کی ٹانگیں کھیشنا چھوڑ دیں یہ سارا فوکس عوام کی خدمت کے لیے کریں فواد چوہدری کے بعد اب شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر کی خواہش ہے کہ فواد چوہدری بھی رضائن دے دیں جبکہ فواد چوہدری نے کہا ہے نہ میں ان کے نام سے الیکشن لڑا ہوں نہ ان کی وجہ سے لیکن لڑا ہوں مجھے میرے علاقے کے لوگوں نے منتحب کیا ہے اور میں کامیاب ہو کر آیا ہوں اور یہ دو اسد شاہ محمود قریشی اور اسد عمر مجھے رضائن دینے والے کیا ہوتے ہیں دوسری طرح فیصل وارڈا نے پھر کہا ہے کہ وزیر خالف پاکستان عمران خلاف سادش کرنے والا چاہے کوئی بیرونی جماعت سے ہو اپوزیشن جماعت سے ہو یا حکومتی جماعت سے ہو ان کو کسی طرح پہ بھی سپیر نہیں کیا جائے گا اور ان پہ نفاق عزائم پورے نہیں ہونے دیے جائیں گے اور وہ جن کے کہنے پر کر رہے ہیں ان کے لیے عمران خان پی ٹی آئی کی تمام جماعت پی ٹی آئی کی تمام عارقین سملی ایک جملے پر رضائن دینے کے لیے بھی تیار ہیں انہوں نے کہا ہم عمران خان کو اپنے رضائن بھی جمع کرانا جا سکتے ہیں ہمیں پی ٹی آئی حکومت میں پی ٹی آئی جماعت میں عمران خان کے علاوہ کوئی بھی وزیر آدم قابل قبول نہیں خواہ اس کا نام شاہ محمود قریشی ہو یا اسد عمر ہو بہرحال اس پر کہا جا رہا ہے کہ وزیر آدم پاکستان بڑی عید کے بعد بڑی قربانیاں دیں گے چند بیروکریٹوں کو بھی اڑایا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ وزیر آدم پاکستان کو ظلفی بہاری کی بعض ایسی نامناسب حرکتوں سے اگاہ کیا گیا ہے جس سے نہ صرف حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے بلکہ اور بھی شکایات آ رہی ہیں لیکن وزیر آدم عمران خان ظلفی بہاری کے ایشو کو تھوڑا سا فی الحال خموش رکھنا چاہ رہے ہیں اور کہنے ہیں پہلے مجھے اس کی انکوئری کرانے دیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف آپوزیشن کا بہت زیادہ دباؤ حکومت پر کہ کارکردگی بہتر نہیں کرونا کا اٹاک اکانوی تباہ دوسرا پارٹی کا انتشار کیا عمران ہاں اپنی پارٹی کو متحد رہو کر رکھ کر آپوزیشن کا مقابلہ کرتے ہیں یا آنے والے دنوں میں کچھ مسائل کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ یاد رکھ رہے ہیں زیادہ مسائل کا شکار ہونے سے نہ صرف حکومت جا سکتی ہے بلکہ اعتصاب کا پیہ الٹا بھی چل سکتا ہے عمران خان کی جدوجہد اپنی جگہ لیکن پارٹی کو متحد نہ رکھنا اور تنظیمی لیول پر مضبوط نہ کرنا شاید یہ ان کی ٹیم کی نقامی ہے تاہم عمران خان آج بھی اسمبلی میں پور عظم نظر آئے کہ وہ نہ کسی سے بلیک میل ہوں گے نہ کسی کو چھوڑیں گے اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو پارٹی میں ان کے خلاف بغاوت پیدا کر رہے ہیں یا پیدا کرنے کی کر کے انہیں کیک آؤٹ کر سکتے ہیں ناظرین عارف حمید بٹی کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئے تو اس عارف حمید بٹی کا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں تو ہو سکتا ہے شیئر کریں اپنے اردگد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال لکھیں کسی کو تکلیف نہ دیں پاکستان زندہ با